ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ لوگوں کو ڈنگی بخار کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جیسا کہ موسم کی تبدیلے کے ساتھ ڈنگی کے مریضوں میں روز بار روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اگر آپ کا کوئی عزیز اس وبا میں مطلع ہے تو اس کو تین سے چار دن یہ چیزیں پلا دیں تو میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اس کو فوری آرام آنا شروع ہو جائے گا اور اس کے وائٹ سیلز کم ہونا بند ہو جائیں گے اور آپ لوگ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور اپنے دوست احباب کو شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی جان بچ جائے تو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں یہ چیزیں آپ کو کسی بھی پنسال سٹور سے ایزیلی مل جائیں گی آپ نے لینا ہے ملتی ایک ٹکڑا الائچی دو عدد لونگ چار عدد دارچینی کے دو ٹکڑے ادرک تازہ ایک ٹکڑا دو کپ پانی میں یہ ساری چیزیں ڈال دیں اور اوپر سے اس کو کور کر دیں تاکہ اس کی باہب باہی نہ نکل سکے اور ہلکی آنچ پر اس کو پکائیں جب دو کپ کی جگہ ایک کپ رہ جائے تو اس کو اتار لیں اور کسی پیالی میں اس کو سٹین کر لیں اور مریض کو تین ٹائم پلائیں انشاءاللہ تین دن میں مریض کا ڈنگی بلکل ختم ہو جائے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نگے بان